السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مالٹا وزٹ ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور آج کل کیسے پروسیسنگ ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں ابھی کوسچن کر رہے ہیں کہ چلو ورک ویزا تو کریک نہیں ہو رہا تو وزٹ ویزا کے کیا چانسز ہیں اور آیا وزٹ ویزا پر جا کر ہم ورک ویزا میں کنورٹ کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے اس کے بارے میں تو بعد میں بات ہوگی تو پہلے ہی صرف ہم یہ بات کریں گے کہ وزٹ ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یو اے کے ادر دین کونسی کنٹری ہے جہاں پر اس وقت ویزا پروسیس ہو رہا ہے یعنی ڈی کٹیگری ہے نیشنل ویزا یا ورک ویزا ادر دین یو اے ہی کہاں پر پروسیس ہو رہا ہے اور اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی بھائیوں کو مسائل درپیش آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے متعلق ہم اس ویڈیو میں باتیں کریں گے پہلے آتے ہیں جی وزٹ ویزا کے متعلق جو کہ عام طور پر اب چل رہا ہے شینگن ویزا کی جو بھی ریکوائرمنٹ رہتی ہیں وہی اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہے یعنی مالٹا کے لیے بھی کوئی لمبی چھوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہی چاہیے کہ آپ کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہو اچھے خاصے پیسے ہونے چاہیے یہ کوئی 6-7 لاک روپے نہیں کم از کم پلس 10 لاکھ میں پاکستانیوں کے لیے بات کروں پلس 10 لاکھ جو ہے وہ بینک بیلنس لازمی طور پر شو کرنا پڑے گا اور جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مالٹا کی امبیسی نہیں ہے تو وہ ان کی بات بالکل درست ہے پاکستان میں مالٹا کی امبیسی نہیں ہے لیکن اٹلی جو ہے وہ مالٹا کے وزٹ ویزا کے لیے آپ کی ڈاکومنٹس پروسس کرے گی اور گیری ویزا سے بھی آپ اس بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ وہی آپ کو شینگن ویزا کا فارم چاہیے آپ کو فوٹوگراف چاہیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے 30,000 یورو تک کی آپ کی انشورنس ہونا ہی چاہیے ریٹرن ٹکٹ چاہیے آپ کو کنفرم جو بزنس ہولڈر ہیں تو آپ کے بزنس کا پروف ہونا چاہیے اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے تو اس سے صورتحال ذرا مزید بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم بینک سٹیٹمنٹ تو ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا دیتے ہیں لیکن اچھا ہے کہ آپ بینک سے ایک کورنگ لیٹر بھی لیں جو کہ آپ کے بیلنس کو ظاہر کر رہا ہو کہ یہ بندہ اتنا بینک بیلنس اس وقت رکھتا ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ بینک مینجر کا سٹیم پو سگنیچر ہو یہ تمام تفصیلات ہوں تو بہتر ہے اس کے علاوہ اگر انٹین نمبر ہے تو وہ بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں کنفرم ہوتل بوکنگ یعنی پروف آف ریزیڈنس جہاں جا کر آپ رہیں گے اور اگر آپ انڈویجیول ہیں کوئی جاب ہولڈر ہیں تو آپ کی کمپنی کی جانب سے این نو سی اور آپ کی سیلری پروف کہ یہ بندہ ہماری کمپنی سے اتنی سیلری لے رہا اور اتنے عرصے سے ہمارے ہماری کمپنی میں کام کر رہا ہے کہ آج کل مالٹا وزٹ ویزا پر جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا اگر ہم پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی بات کریں تو وزٹ ویزا پر فیلحال نہیں جایا جا سکتا اس صورت میں جایا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس SPH یعنی سپریٹینڈنٹ آف ہیلتھ کی اپروول ہو تو آپ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو مالٹا پہنچنے پر چودہ دن کا کرنٹینہ بھی کرنا پڑے گا اور جب آپ یہ کرنٹینہ سے گزر رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر وزٹ ویزا کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کیونکہ وزٹ ویزا عام طور پر ہی کرییشن پلیئر یا کو گھومنے پھرنے کے لیے لیا جاتا ہے کورنٹین کرنے کے لیے تو کوئی وزٹ ویزا لیتا نہیں ہے تو آج کل یہ ہے میں نے صرف یہ پروسس سمجھا دیا کہ جو بندے کوئسٹن کر رہے تھے کہ وزٹ ویزا کیسے لیا جا سکتا اور کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا میں نے یہ نہیں آپ کو کنونس کیا کہ آپ اسی وقت مالٹا کے لیے وزٹ ویزا پر نکل جائیں ابھی جو ہے وہ آئیڈیل ٹائم نہیں ہے مالٹا وزٹ ویزا پر سفر کرنے کا یہ کوئسٹن کا جو آپ صرف یہ تھا کہ جایا جا سکتا ہے پاکستان انڈیا سے لیکن اس پی اچھی اپرویل چاہیے اور آپ کو کوئرنٹین وہاں پر کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان انڈیا جو ہیں وہ ادیرپ سے جائے قطر سے جائے ان ممالک سے کوئی بھی جائے گا تو اس کو کوئرنٹین نہیں کرنا پڑے گا اگر اس کے پاس ان ممالک کا سرٹیفکیٹ ہوا جو کہ مالٹا میں اپروو ہے یعنی اگر آپ کے پاس یو اے ای کی الحسن ہے پہ دبائی کا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے قطر کے ایٹر کی گیا تو پھر آپ کو کوئرنٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام ملکی باتیں ہیں جو کہ ہم مالٹا ویزٹ ویزا کے بارے میں یا ورک ویزا کی ویڈیوز کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں اب آتے ہیں جی یو اے ای کے علاوہ کس ملک سے ویزا پروسس ہو رہا ہے کیونکہ ایک بھائی نے کومنٹ کیا یا کوئسٹن کیا کہ میں کوئیت میں ہوں اور مجھے چند دن پہلے ہی اپرووال ان پرنسپل لیٹر ریسیب ہوا ہے تو اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کوئیت میں مالٹا کی امبیسی بلکل موجود ہے لیکن وہاں سے فی الحال ویزا سرویس جو وہ سسپینڈ ہے میں نے میل کی ہے ان کا جواب یہ ہی آیا ہے کہ ابھی کوئیت میں ہم ویزا پروسس نہیں کر رہے تو میں نے دیکھا یو اے ای کے علاوہ کوئی اور آپشن ہو جو کہ ریزیڈنٹ ویزا کے علاوہ آپ کو یہ سہولت دے دے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا سکیں میں نے الجیریا میں جس کو الجزائر بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک فریقن کنٹری ہے ایجپٹ کے ساتھ یہ ہے وہاں پھر میل کی ان کو وی ایف ایس کو کہ اس اس طرح اگر بندے کے پاس سی بیو اپروو اور لوڈ ڈاکومنٹس ہوں تو کیا چانسز ہیں کہ آیا ہم اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے ہیں ان کی یہ میل آپ کے سامنے ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے ابھی تمام قسم کی ویزا سرویس جو ہیں وہ سسپینڈ چل رہی ہیں اور حتیٰ کہ وی ایف ایس بھی بند ہے یہ انہوں نے آٹومیٹڈ ریسپانس رکھا ہویا ہے کہ کوئی بھی میل آتی ہے تو اس کو جواب میں یہ میل سینڈ کر دیتے ہیں الڈیریہ کی اپشن دیکھتے ہیں میں نے کہا یہ تو کلوز ہے ایک اور اپشن ہے تیونس کی یا تیونیزیا کی جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی الڈیریہ کے ساتھ یا الجزائر کے ساتھ ہی ملک ہے وہاں کے وی ایف ایس کو بھی کیا ہے کیونکہ یہاں بھر بھی مالٹا کی امبیسی موجود ہے لیکن ان وی ایف ایس کا جواب بھی سیم ہی ہے اور یہ آٹومیٹڈ ریسپانس ہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہماری جو ویزا سرویس ہے وہ مکمل طور پر سیسپینڈ ہے اور یہاں پر ویزا سرویس فی الحال نہیں ہو رہی تو کوئیت والے بھائی کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے ایدر دین یو ای اور اگر آپ یو ای جائیں گے تو ذاری بات ہے ویزیٹ ویزا پر جائیں گے تو اگر آپ پاکستانی ہیں تو اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ نہیں کروا سکتے اور اس کے علاوہ میں نے یو ای وی ایف ایس میں بھی میل کی تھی لیکن ان کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں میں ایک ہی رسپانس آ رہا ہے کہ ہمارا میل باکس جو ہے وہ فل ہے آپ کچھ دیر بار ٹرائی کریں یا دوبارہ میل بیجنے کی کوشش کریں یہ آج سے نہیں ہے تقریباً چار پانچ دن سے میں ٹرائی کر رہا ہوں جب بھی دوبائی وی ایف ایس میں میل بیجی جائے تو مجھے یہی میسیج آ رہا ہے حتیٰ کہ میں نے میل باکس بدل کے بھی دیکھے ہیں جہاں سے بھی بیج کے دیکھا جی میل سے بھی بیج کے دیکھا لیکن صورتحال جوں کی توں رہی ہے اگر کوئی اور بندہ اب یہی ایشو فیس کر رہا تو وہ ذرا ضرور بتائے کہ آیا یہ مسئلہ میرے ساتھ ہی تو نہیں ہے کیونکہ یہ میسیج آنا نہیں چاہیے کہ میل باکس فل ہے مجھے پتا نہیں کیوں آ رہا ہے اب آتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بھائی بھی یہ ایشو فیس کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بک کر لیں اپوائنٹمنٹ اس کو ری شیڈول کرنے کی کوشش کریں آج میں بیٹھا ہوا جہاں تقریباً ٹائم تھا نو دس بجے کا تو ایسے ہی میں نے ویب سیٹ دیکھی تو نو سپٹمبر کی اویلیبل تھی اپوائنٹمنٹ دوبائی میں ابودابی کی اویلیبل تھی تقریباً کوئی انہیں تیس نومبر کی لیکن دوبائی میں نو سپٹمبر کی یعنی آج سے تین دن بعد کی اویلیبل تھی وہ ایک بھائی سے میں نے رابطہ کیا تھا رات کو یا انہوں نے مجھ سے کیا تھا میں نے ان کو میسیج کیا بھائی نو کی اویلیبل ہے اب بک کرو انہوں نے جو ہی بک کیا اپنے ڈیٹا وغیرہ ڈالا تو وہ کسی اور نے بک کر لی تو وہ اڑ گئی تو اس کے تقریباً دو گھنٹے بعد میں نے پھر ٹرائی کیا تو پھر اس نے تیس نومبر کی شو کی تیس نومبر کی شو کی پھر کوئی دس منٹ پندرہ منٹ گزریاں پھر میں نے چیک کیا تو اس نے انیس نومبر کی شو کی یہ تمام جو ہیں سکرین شوٹ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ بھی ایف ایس کی ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں اس لیے جو بھائی بھی پریشان ہے وہ بک کر لیں حتیٰ کہ نومبر کی بک کریں اس کو ٹائم ٹائم چیک کریں پیچھے سلاٹس اویلیبل ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ نومبر میں جائے گا اور عبود آبی کی تھوڑی در بعد میں نے چیکی تو وہ یکم دسمبر بے چلا گیا یعنی بارہوہ مہینہ یکم تاریخ دوزار اکیس تین مہینے بعد کی وہ ڈیٹ دے رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے عبود آبی کی بھی آپ بک کر سکتے ہیں لیکن اس کو ری شیڈول کریں یہ تمام سکرین شوٹ آپ کے سامنے اویلیبل ہیں پریشان نہ ہوں مل جائے گی اپوائنٹمنٹ اور یہ بات تو آپ زاری طور پر یاد ہی رکھیں کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں اس بات کو مدنظر رکھیں تو اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا پریشان نہیں ہونا کوئی غلطی سے غلط انفرمیشن شیئر ہو گئی ہو تو کریکٹ کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور جو بھائیوں نے بھی رابطہ کی ہے سی وی یا کور لیٹر کے لیے بھائی وہ بلکل فری آف سرویس ہے میں بنا کر آپ کو بیج دوں گا انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر